اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کے طریقے پر چلا ہوں گا جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوں گا اور اس کے بعد اپنی مرضی کروں گا اپنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنا دماغ استعمال کروں گا تو یہ ان کا ایک کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علیہ وسلم سے مشورے کر کے کام کرتے تھے تو جن کے مشورے سے وہ کام کرتے تھے وہ اپنے کام خود کیوں نہیں کر سکتے اس لیے حضرت عمر رضیہوں کا بہت مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے فحالہ کا عمر تو عمر تباہ ہو گیا ہوتا تو حضرت علی رضیہوں نے یہ اس بات پر اس ان کنڈیشنز پر کلیفیٹ خلافت کو قبول کیا اور اس کے بعد یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں کہ پہلا پرابلم جو ان کے سامنے لائے آگیا وہ تھا کہ حضرت عثمان رضیہوں کے قاتل ہیں ان کو شہید کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے اور یہ ڈیمانڈ اور سب سے پہلے جو حضرت علی رضیہوں کی بیعت کی ہے وہ حضرت تلہ اور حضرت زبیر رضیہوں نے کی ہے پھر باقی لوگوں نے کی ہے تو اس میں جو ریبلز تھے انہوں نے بھی بیعت کی مہاجرین نے بھی کی انسار نے بھی کی اور کرائیٹیریا یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس شخص کی بیعت مہاجرین اور انسار کر لیں گے پوری امت اس کو مان لے گی حضرت ابوبکر کے ٹائم پہ بھی ایسے ہوا حضرت عمر رضیہوں کے ٹائم پہ بھی ایسے ہوا کہ مہاجرین اور انسار نے ان کی بیعت کر لی تو باقی جتنے قبیلے تھے سراؤنڈنگ میں آگے پیچھے ان سب نے بھی بیعت کر لی کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا تو حضرت علی رضیہوں کی بیعت بھی مہاجرین انسار اور اس کے ساتھ جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ان سب نے کر لی اب حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ نو کے سامنے جو یہ پروپلم لائے گیا تو ہم اس طرح اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ نو سے زیادہ عثمان رضیہ اللہ تعالیٰ نو سے سنسیر اور کون ہو سکتا تھا جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ان کے گھر کا گارڈ مقرر کیا اور حضرت حسن رضیہ اللہ تعالیٰ نو کو حضرت علی رضیہ انہیں مارا پیٹا بھی کیوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے زخمی ہوں میں نے کوشش کی لیکن وہ لوگ مجھے زخمی کر کے آگے چلے گئے تو اس سے زیادہ مطلب ہے کہ کون سنسیر ہو سکتا تھا حضرت عثمان رضیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن اب حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کا سٹینڈرڈ تھا جو ان کا سٹیٹس تھا کہ ان کے بیٹے کی بات بھائی کی ہو حضرت عمر کی ہو وہ انصاف کرتے تھے اور جو اسلامی کو لاز کہتے ہیں ان سے ادھر ادھر وہ فیصلہ نہیں کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رضیہ کے سامنے حضرت علی کے خلاف ایک یہودی آیا کیس لے کر تو حضرت علی رضیہ اللہ تعالیٰ اور اس یہودی کو حضرت عمر رضیہ اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا ان کا کیس سننے کو اور حضرت علی رضیہ اللہ سے حضرت عمر رضیہ اللہ نے کہا کہ ابو الحسن کیا تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہودی کے برابر کھڑا کیا ہوا ہے حضرت علی رضیہ نے کہا کہ عمر پہلے برا نہیں لگ رہا تھا اب لگ رہا ہے ان پوچھا کہ وہ کیوں کہ اب آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارا ہے یعنی آپ نے مجھے یہودی سے زیادہ رسپیکٹیبل طریقے سے بلایا ہے اب مجھے برا لگ رہا ہے تمہیں مجھے کہنا تھا کہ علی مجھے عزت انہیں کیوں دے دی ایک کوٹ میں کھڑے کر کے تو یہ ان کا سٹینڈر تھا اب حضرت علی رضیہ اللہ کے سامنے یہ جو سارا پروپلم تھا وہ اس کو اسلامی جیورس پروڈنس قوانین کے تحت سول کرنا چاہتے تھے جبکہ حضرت امیر معاویہ رضیہ اللہ تعالیٰ نہ وہ حضرت طلعہ حضرت زبیر یہ لوگ جو تھے یہ صرف حضرت عثمان کی محبت کی بنیاد پر چاہتے تھے حضرت علی کے نزدیک قانون کے اندر نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے قانون قانون ہے اس لئے ان کی اپروچ اور ان کی اپروچ میں ایک بیسک ڈیفرنس آ گیا اب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں ان کو اپنی حکومت کی ضرورت ہے بھئی وہ حکومت تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے حکومت تو آپ لوگوں نے زبردستی ان کے کندوں پر ڈال دی اب گیا ان کو آپ نے ایک ذمہ داری دے دی ہے تو اب وہ سارا کام خراب کر دیں آپ انہیں حکومت بھی چلانی ہے انصاف بھی کرنا ہے اور امت کو بھی لے کے چلنا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا چار بچے ہیں نا گھر میں تو ان کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے بی بی بچوں کو لے کے چلنا ہر ایک اپنا اپنا موڈ مزاج ہوتا ہے اس وقت جو آپ کا سپر پاور آپ ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی تھا لیکن انصاف انصاف ہوتا ہے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم پہلے میں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شان میں ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں ہم ایک بات کو سمجھنا جا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد اور قرآن نے واضح اس پہ کہا ہوا ہے ایک اصحابِ بدر ہیں یعنی پہلے رائٹلی گائٹڈ کالف ہیں چار کھل فیرہ شتین اس کے بعد ٹین بلیسٹ کمپینین جن کو ہم آشرہ مبشرہ کہتے ہیں وہ دس صحابی جن کو جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت دی اس کے بعد ہیں وہ لوگ جو پارٹسپنٹس آف بدر ہیں اصحابِ بدریین کہا جاتا ہم کو ان کا مقام ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد ہیں فتح مکہ سے پہلے والے لوگ اور اس پہ بھی قرآن نے وعدے کہا ہے کہ جو اس سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں ان کا آپس میں بڑا فرق ہے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا ہوں جنرل بتا رہا ہوں اب حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امیر معاویہ کے ایک بڑے بھائی کا نام یزید تھا یہ سب لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ہم ان کو صحابی مانتے ہیں بٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کا دیر نو کمپیریزن اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بنو حاشم سے ہیں اور ان دونوں کی دونوں قبیلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے آپس میں ایک ٹسل جیلسی چلتی رہی ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم تک تھی اور اب اس کو مزید انفلیم جو کیا گیا عبداللہ بن سباہ کی طرف سے اب یہ اس کی پیک چل رہی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو تھا کہ اب یہ ٹائم ہے حضرت عثمان کا بہانہ بنا کے امپاور آجو دوسرا یہ تھا کہ سیریہ اور آگے یہ پورے اریاز میرے پاس ہیں اور انہیں یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھے ریموگ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت علی نے تمام گورنرز کو ریموگ کر دیا تھا اب ایک بندہ پاور میں ہے اور ایک بڑے ایریا کی پاور اس کے پاس ہے تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوس کرنا اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کلوز ریلیٹیو تھے یہ بھی چیز تھی یعنی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اب ان ساری چیزیں اکٹھی ہونے کے باوجود ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بلیم تو نہیں کریں گے ان کی سیاسی غلطی ضرور کہیں گے لیکن ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ حضرت معاویہ حق پر تھے اور حضرت علی غلط تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہی تھے ان سے نہ کوئی اجتحادی غلطی ہوئی ہے نہ سیاسی غلطی ہوئی ہے نہ کوئی اور غلطی ہوئی ہے کیونکہ اپارڈنٹو احادیث علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر رہیں گے اب اس کے اور سپورٹنگ حدیث بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پر حضرت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امار بن یاسر اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اس کا آخری ڈرنک دودھ ہوگا حضرت امار بن یاسر شہید ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ کی فوج گیا تھا اور آخری ڈرنک بھی ان کا دودھ ہی تھا تو حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ امار بن یاسر کو جو قتل کریں گے وہ حق پر نہیں ہوں گے امار بن یاسر وہ کن کی فوج میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جارہے اب یہاں سے میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ یہاں سے میں یہ جیس کنفرم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حق پر ہی تھے اس میں سیاسی غلطی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے اور ان کا انبیشیس ہونا پاور کے لیے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیمانڈ کر دینا بنو امیہ اور بنو حاشم کا آپس کا پرابلم ہونا یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں لیکن علی کی طرف صرف حق ہے ان کے پاس نہ وش ہے نہ پاور کی لسٹ ہے نہ عثمان رضی اللہ کے خلاف کوئی بات ان کے دل میں ہے اب یہاں پر میں اس کو بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو سفیان کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے یہ مدینہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصال یعنی جب آپ اس دنیا سے گئے اس وقت تو حضرت ابو سفیان حضرت علی کو سائیڈ پر لے گئے اور کہنے لگے کہ علی دیکھو چھوٹے قبیلے کا آدمی ہمارا سردار بن گیا ہے اگر تم کہو تو میں اس ویلی کو پیادوں اور سواروں سے یعنی رائیڈرز اور پیدل چلنے والے لوگوں سے فوج سے بھر دوں اس کا مطلب یہ تھا کہ بائے پاور ہم ابو بکر کو پیچھے اٹھا کے تمہیں خلیفہ بناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات کہی کہ ابو سفیان تمہاری یہ سٹیٹمنٹ اسلام دشمنی اور منافقت پر مبنی ہے اللہ کی قسم میں ابو بکر کے مقابلے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا تو حضرت ابو سفیان خاموش ہو گیا تو یہ